بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہیں ٹھیک ہیں آج دوبارہ بابا جی کے پیسے ہم لائی ہوئے ہیں کچھ معلوماتی باتیں کریں گے دوستو رزلٹ بتانا کیسا ہے تصویر ٹھیک آ رہی ہے اور آباد بھی چوزی بیر صاحب وآلیکم السلام آزمیر اسلام علیکم جی بالکل سلام برانا عمضا جی اسلام بھائی جی والکل سلام جبہر راجب اسلام باتھ دی جی والکل سلام جبہر صاحب جوزی بیر صاحب جی برانا عمضا جی اسلام جی ٹھیک ہے جی رانہ رانہ شہیب رضا رانہ مویز میاں والے بڑس چوزری بیاسہ میں بڑس جی استا جب اسلام میں جی چوزی بیاسہ میں دے دیتا ہوں چوزری بیاسہ میں دادر میر بہت 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 آفازو مر ماجد بجیو سوندو بھائی سیالکوٹی شید کازمی مرکان سلام علیکم مجیب و علیکم سلام یہ ٹھیک ہے زبیر صاحب وقل ارپورٹ ہیں ڈاکٹر عرف خان سیسل اسرار رمیز خان بہت چین سیسل اسرار ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے جناب کامل مکتار گندل پرما گیل اسر فراز اعمل ناصر خان شزا سکندر جی بہت چین ڈاکٹر عرف خان پر ڈاکٹر عرف محبا اسرار رمیز خان ہیلو عزیر میر بھائی سفراز احمد بابا جی کو اسلام سجاول وڑیش قاسم باہ کی آل بھائی جی ٹھیک سجاول وڑیش صاحب ٹھیک برکت اللہ اسلام پرنس وہ دوستو کی آلچال نے تو اڈے سے تطبیتہ ٹھیک نہیں امیر حسین وڑچنگ بابی چیمہ ہے جی آل جی جی ٹھیک عمران علی بہت زور دار حسین قاظم اسلام علیکم جی والیکم اسلام سالی برینڈ افتاب موکر وڑچنگ مرد آزا انٹریجو کرو نا سٹارڈر میں آنی اسٹارڈر میں آنی اسٹارڈر میں آنی اسٹارڈر میں آنی اسٹارڈر میں آنی اسلام علیکم مردہ صاحب ٹھیک عمران علی بہت زور دارہ krillہ سارڈر میں آنی اسٹارڈر میں آنی اسٹارڈر Dentcore دو سٹارڈر میں انران لیکن لوگ قائم کہتا کام کرو جب میں تھوڑا مسروف ہو گیا یہاں تو ہی سمجھے لولے پہلا جترے بھی دیکھنے والے چینل والے پہر محبت کرنے والے سارے انہوں نے مرزا محمدی طرف دی السلام علیکم جی سارے ہیں پرامان سنگیاں بیلیاں ساتھیاں جناب یہ باڑ صاحب دی بہر بانی ہے جی باڑ صاحب اپنا ٹائم کٹ گئے بودھا لے درینم چھوٹی ہوں دی ہے تو یہ لاوی کورج دیندین ہے اور بابے رہے دے جو کبوتر پروری دے والے نالے جتنے بھی مطلب کو ہے ناپنے نیو کمان ہیں شوکینا در آدھا سانو آستا ہے جی رہے ہیں باڑ صاحب میر بانی جی تو آری بہت بہت شکریہ باڑ صاحب صحیح ہے تسیس آنو ٹائم دیتا ہے کیونکہ میں آج تھوڑیا فری ہوں یہاں تے آیاں تے باڑ رہاں میر بانی جی لائک کر رہی دے دیں تو آنو مل دی ہے مل دی ہے جتنے دو سے باپ دیکھن چاندہ نہ لے گئے پہلے تھے پہلے تھے پہلے تھے باٹھ دی طرفہ مادرت کیونکہ آسی تانوں پہلے بھی یہ گال دسی ہوئی ہے کہ آسی کوئی پروفیشنل جڑے گے وہ میڈیا تے نہیں ہی گا نا آسی سے صرف تو اڈیرہ انمائی کرن لئی کہ جو چھوٹا موٹا ساڈے کو لے لمے گا انہوں کو اڈینا شیئر کر دیئے وہاں انہوں نے کوئی فائدہ ہو جائے ساڈہ صرف اتنا مقصد دے گا اور ساڈہ کوئی نہیں گا کہ جڑے گا موویز نو زیادہ تو زیادہ دنیا دیکھے یا ان جو ہے ان جو ہے ساڈہ صرف اتنا مطلب ہے گا کہ جڑے دو سے باپ میں نو سندے نے انہوں نے کوئی میں میرے وجہ تو کوئی فائدہ ہو سکتا تھے میں انہوں نے دا فائدہ کر دنیا باٹ صاحب جڑا ہے نا کوئی میسیج پڑے جائے دا کہ میں کئی دفعہ باٹ صاحب انہوں نے کہا ہے کہ بہت سارے دوستان دا ہے اعتراض آندہ ہے کسی استاد انہوں نے سلام کر دے رہنے کر دے رہنے کر دے رہنے دے باٹے جواب کو نہیں دیندہ تو پا جی تو باٹے سارے انہوں نے میسیج تو دیکھنا ہے کہ سارے سارے انہوں نے میسیج سننا پھا کہتا سارے انہوں نے میں باغ جا کے انہوں نے جوابی دینا کیونکہ لائیو کفریج دے جتنے انہوں نے دے سکنے ہیں ہم طرح انہوں سے دے سکنے ہیں لیکن پروپر اگر فوالہ اندھے جواب لیتے جانو زیادہ اچھا ہوندہ ہے با نسبت اندھے کہ قبوتران دی غالبات و علاوہ سلام علیکم دے والیکم سلام کر دے رہیے کیونکہ سارے میرا مقصد تے صرف صرف تو انہوں قبوتر بازی نوں درست راستے تے چلانا ہے گا تو اٹھی اگر تسی لوگ اعتراض کر دے ہو کہ نہیں جی سلام علیکم دے والیکم سلام ہی خالی ہونے چاہیے دیئے میں تو انہوں سلام علیکم دے والیکم سلام ہی کہتی کر رہے گا علم نی گل نہیں کہتی کر رہے گا پہلی گل ہوگی دوسری گل جس طرح کہ میں پر تو سب تو پہلے کامران عباس رکوینو انٹرویو دے کے تے بغلالا ایشو چکے ہی اسی قبوتران دا پھر پارتے بھی آ گیا پھر جڑا گیا اندھے تیلی سارا کچھ ان میں ایک نماز سوال چکے ہے جڑا ایک راز انہوں کھولے گا کبوتر بازی دے بچ جڑا ایک بہت بڑا راز دے گیا جو کہ ایکسپلین کرنگے تھا نو مرزا امران مانی صاحب کہ کنے عرصے دی کبوتر بازی یہ مرزا صاحب دی انا کلنا دا مرزا صاحب دستانگی کہ بڑے بڑے استادہ نالنہ ٹائم ایکسپینڈ ہویا ہے کہ کسے بندے نے بھی نہیں دستی جے پتا ہوئے گا تو انہوں استادہ نو پتا ہوئے گا لیکن عام جنتا نو یا عام لوکا نو پتا نی ہوئے گا کہ کبوتر دی دا کیڑا رنگ ہوندہ ہے جندے تو پتا لگ دا کیڑی نسل تو بلون کردہ ہے لو جی کیمرے دا بڑھ سا روخ مورو مرزا صاحب مرزا صاحب کہ تجھے کس طرح جوئے دے بھی کبوتر بازی کی تھی کڑے کڑے استادہ نو تجھے ملے ٹھیک ہے جی تے ایم چھاڑتے ہونے تھوڑی دیر لئی نا جی جی آسل جے بابا جی ٹائم دے کافی دوستو میں اسٹم جڑے گا نا تو انہوں بیٹھ دے نال بیٹھا آیا تو انہوں دیکھ رہے ہیں تو سارے دو پراہ ایک ایک باری میر بانی کر کے انہوں جڑے گا نا شیئر کر دیو شیئر ہاں جی لائک کرو تو شیئر کرو نا انہوں انہوں کی ہوئے گا زیادہ زیادہ لوگ جڑے گنے اس نو واشنگ کرنگے ٹھیک ہے جی تے بہت سارے دوستان دا فائدہ ہوئے گا اگر تجھے چاندیوں کے لوگان دا فائدہ ہونا چاہیے دے تو انہوں کہ تسی انہوں شیئر کرو زیادہ زیادہ انہوں شیئر کرو تاکہ لوگان دا فائدہ ہوئے ساڑا اور کوئی مطلب نہیں گا ساڑا مطلب اے گا تو انہوں تو انہوں کبوتر بازی دے معاملات دا دسنا اگر جڑے گا تسی انہوں آپ کرنا ہے گا والیکم سلام محسن خان جدون دوستو بھائیم زیادہ 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 نو شیئر کرو اس دنال جتنے لوگ اٹیچ ہوندے جان کے اتنی مووی پھیل دی جائے گی اتنے جڑے گنے یہ سوالات ملن گے کہ جی والیکم سلام ایک اینہا لکھیا ہے نا رشتیاک احمد ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی جی اپنا دو سو پرابوں میں سارا کو جی دساں گا الحمدللہ میں لو فلائر سادہ دنالوی رہے ہیں ہائی فلائر سادہ دنالوی رہے ہیں ریسر سادہ دنالوی رہے ہیں ٹھیک ہے جڑا جڑا میرے کو نولیج ایک ہے میں تو اڈینل سارا ہی شیئر کرنگا چلیے مرزا لو جی مرزا صاحب ہم دوسرے ہی اپنا دوسرے سوال باب بیرانی بڑی مہربانی جی باب بیری اپنا ٹائم کارڈ کے سارے دوستان پنامانوں جترے ہیں سنگی ساتھی ان پیجنز لاورز بردرز فرینڈز اسی انہا بہت شکریہ دا کرنے انہا اتھے بزنس ہے اور اتھے بزنس نو اچھاڈ کے کسی نو ٹائم دینا بہت بڑی گال ہو دی ہے اللہ پاک انہا اپنی حفظوں مانت رکھا ہے اللہ پاک انہا زندگی لمحی کرے جی سانویں بڑا عرصہ ہو گیا میں کافی استادنا دنال ٹائم سپینڈ کی تھے تقریباً یو اے دے بیچے اللہ پاک جنتاں جی کار کر رہے جی جی استاد نصار باٹ مرحوم صاحب جی ماشا اللہ جی اس اونا دا جی کپو تربازی ہے کوئی ڈاکی چھپی کو نہیں آئی تھے جتنے میں لوکل بردر یا پاکستانی بردر جتنے میں آئے ہیں انہوں نے پتے کہ ماشاء اللہ انہوں نے بہت اچھی پرفارمنس رہی ہے یوں اے دے بیچ انہوں نے نال میں ٹائم سپینڈ کیتے ہیں اور اس دے بعد کافی سارے استادز ہیں پاکستانی استادنے سہیے لوکل استادنے جڑے ہی تھے دن اور بھی انہوں نے بیان کھنوڑ یعنی اچھا اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے لیکن گال کرن نا مقصد ہی ہے کہ ایتھے میرے حساب دے نا جڑا میں اپنی ایتھے ذاتی جڑا ٹائم سپینڈ کیتے ہیں نا او دے ویچ کافی سارے استادنوں ہو سکتے ہیں انہوں پتہ بھی ہوگا ہے لیکن انہوں نے دسیاں نہ ہوگا ہے صحیح ہے ہاں اگر منونی دسیاں انہوں نے کوئی شگرد بھی تخاص ہوندے نا مستادنے انہوں نے کم از کم بنا دا سکتے ہیں لیکن انہوں نے بھی انہوں نے چیزاں دا علم کو نہیں ہے صحیح ہے تا علم بھلانا یہ بہت بڑی گال ہے کہ جتنے بھی نیو کمر پیجنز لاور برادر جتنے فرینڈز ہیں انہوں نے بابیری ٹائم دے گئے انہوں نے علم جو زافہ کر دیں دستین کے یہ چیز ہے اسی وی چاندے گلہ ایسیاں کے جڑیاں سانوں نہیں سن پتہ صحیح ہے تے بابیرہ دسیاں اور کار جاکہ پریکٹیکل کیتے ہیں اور واقعی انہوں نے کافی ساری سچائی ہے کہ جیڑی سانوں پہلا کونی سی پتہ انہوں نے اترے کام میج دے ویچ اور کام عرصے دے ویچ انہوں نے اتنی اچھیمنٹ کیتی ہے کہ ملن چنی گال ہم دی کہ اتنا ایک تکودر تھی اللہ تعالی تی طرفوں کوئی چیزیں گارڈ گفٹڈ ہوں دیاں صحیح ہے یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ میں اتنا آنسا بھی ٹائم گزارے آئے دے میں پتہ نہیں لگیا صحیح ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ کسی اس فیلڈ دے ویچ تُسی اگر سمجھ لو کہ پورا انٹرسٹ لینے چاہیے بندے آسی تے فیرو سمجھ لو کہ جتنا عرصہ ہی اتر بازی دے ویچ بے فضول ہی گزارے ہیں صحیح ہے اگر تُسی شوک یا کچھ سکھنا ہے تے فیر تُسی سمجھ لو کہ دل نہ لیتو سکھاڑوں دی ہے ایہاں تُسی دل نل سکھنا ہے تے میں توڑے جتنے میں پیزنز لاؤر بھردن نیو کمبان میں اونا گئی کی ریکویسٹ کریں گا کہ باب میری جڑی بھی کوئی گال کر دے نا اید تاز جہرے گوھر کریا کرو صحیح ہے تاکہ تو اب دیتوار تُسی اے چیز سیکھ سکو ورنہ تُسی اگر تے اید رو سننا تے اید رو پاڑ دینا ہے تے فیر سمجھ لو فیر ساڑے علی صاحب ہونا ہے تے اسی بھی دو تین سال چار سال توں بڑا کچھ باب میرا کو لوں معلومات لائی ہے اور جا کے کار پریکٹیکل کیتے ہیں اور الحمدللہ اللہ نے اینا نو لالج دیتے ہیں اے ضروری نہیں ہوتا چاہی ہے کہ ہر بندے کو لیلم ہے اے اللہ تعالیٰ دی ترخون چاہی ہے انہا نو مطلب اے اس چیز دشرف حاصل ہے کہ اینا نو معلومات ہیں باقی جڑا نا سالوں انہا چیز آنا کون اسی پتا ہے کہ تیلی جڑی ہے موٹی پتلی پھر اگر تیلی موٹی ہے تو ادھے نال پیپر کی جدہ آنا چاہید ہے صحیح ہے یہ بڑا بڑا کردار ہے تو اسی ایک تیلی موٹی ہے پیپر موٹا ہے صحیح ہے میرزا جی اے سوال نہیں گا ایسرم سوال ہے ہاں گا ہے کہ کبوتر ہیں یہ نسلہ ہی ہیں نا تین چال کی سمدھیا نا ٹھیک ہے یعنی سیال کوڑ دے کبوتر ہے گنے کسور دے کبوتر ہے گنے بلکل بلکل جمع تیسرے کبوتر ساڑے جڑے گنے کسور دے کبوتر ہے بلکل 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 ساڑا کبوتر ایک سامر نسلہ کبوتر ہے کنی وہ پرس ہو کر سمدھیا بلکل 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 صحیح ہے ٹھیک ہو گیا بہت سارے استادانل ٹائم ہوں گزارے ہیں سانوں نہیں کسے بندے نے دسیا کے کبوتر نو پڑھ کے صحیح ہے تے کبوتر دی نسل دسنی ہے تکیڑی جاغتوں پتہ لگے گا کتو پتہ لگتا ہے گا کتو پتہ لگتا ہے صحیح ہے یہ توانے کو لو آگا ہے پھر معلومات ہوئی ہے اور واقعی آپ نے کہا جا کے کبوتران دے او چیز دیکھی ہے جدے جے اسی کبوتر یعنی کہ جڑا کبوتر اسی واڑے ہیں جدے دو نسلان دا صحیح ہے او سانوں واضح پتہ لگ گیا کہ اے دے چکراس ہوئی ہے صحیح ہے جڑے توسی سمجھ لو تو اڑے ایک گوڑن کبوتر ہے صحیح ہے ایک فروز پوری کبوتر ہے چاندی نسلانے جڑیاں مارووو نسلانے مارووو نسلانے او دے ویچ اسی جڑی توسی سانوں گالت اسی ہے صحیح ہے آکھ دے ویچ صحیح ہے کہ نسل دا رنگوں دا ہے صحیح ہے اس نو دیکھا ہے تو انو اندازہ ہوئے گا بلکہ تو انو کار جا کے توسی چیک بھی گال لگو اور میں جا کے کار چیک کتھ ہے صحیح ہے کہ واقعی جس طرح توسی دسیا ہے کہ فروز پوری دا رنگ کس رہاں گوڑن دا رنگ کس رہاں سلکوٹی دا اوٹر جڑا رنگ ہے سلکوٹی دا رنگ کس طرح ہوئے گا اور واقعی اے گال انو اسی ابنی شیڈ کرنے آتا ہوں اس تو پر نا سانوں کونی سی پتا ہے اس تو سی سانوں دا سی کنے سال دیکھو اتربازی ہے توانی میں تقریباً ہو گئے نا میں سے تے چھبیس سال ہوں چھبیس تائیس سال ہوں گے نا میں نے انتے تک مو اتربازی کرنے ابھی بھائی سال ہوں گے نا بھائی سال ہوں گے یعنی بھائی سال دے بیچ توانو کسی بھی استاد نے یہ گال نہیں دسی نہیں پتا ہی کوئی نہیں کسی نے میرے سال بیچ آچھا میں آنی اگر کم از کم اسی خاص نہیں سا انہوں نے کوئی خاص شگیر تک کسی استاد دان دائی ہے نا انہوں نے بنا دا سی سکتا ہے نا صحیح ہے اگر انہوں نے اگر انہوں نے شگیر دانا لیے ساڑا پیار مباس ہی بڑا صحیح ہے اسی انہوں نے کوئی کی دینی ہے نگال سونی کیوئی ہے نسل کی تو پھشانی جاندی ہے کہ ایکیڑی نسل نو بلان کر دا ہے کنو تر صحیح ہے ٹھیک ہو گیا یہ میرے سال بیچ کسے بندے نو اسی دائیل عملی سی اچھا یہ بالکل اسی یہ میں انہوں نے ضروری نہیں ہوتا کہ بندے نو بندے دی گالتا یقین ہونا چاہی ہے کہ بندہ کو قسم چکا کہا ہے تو وہ اگر لاک گال ہے لیکن اے میں اس چیز نو کہنا کہ بابے نا اے سالو چیز دستیسی کے صحیح ہے کہ بھی انہوں نے انگتو جڑے نا تسی نسل نو نا پچھان سکلے اس تو پہلا ایسی کافی ٹیم میں تھے گزارے سالو کسے بندے نا آج تاکے نی پتہ ہی کونی بابا جی یہ نا ہو جی پتہ آگا لازمی کوئی نا کوئی کسے بندے نو دست ہے بنا صحیح ہے اس تو پہلا اسی اس کیسے پولی سنے ہیں تا الحمدللہ جی اے چیزہ لیڈیاں اس تو لاباوی جڑیاں بہت ساریاں چیزاں چاہی ہے جڑیاں سانو ہے تھے بابے نا کنو آکے بیٹھے ہیں تا معلومات ہوئی ہے تا اس دے بعد الحمدللہ ساڑے ریزلٹ بھی اچھی ہے صحیح اچھے جوڑے بھی لانے ہیں سانو پتہ لاؤ گیا ہے پوچھتو پہلا ہے سانو کسے جیزہ کوئی لبنی سی باس ٹائم ہی جایا کیتا ہے پیسیت رہی اس واسطے برادرانہ ریکویسٹ ہے صحیح ہے کہ موڑو کیمرا توسی جڑانا بھی بابے ران کو علم لگو لو جی دوستو ساتھیو آج میں آپ کے کمنڈز بھی خود ہی دیکھ رہا ہوں سامنے مرزا صاحب سے گفتگو کرنے کا صرف اور صرف مطلب یہ تھا کہ تاکہ عام لوگوں کو پتہ چل جائے آپ لوگوں کو میں ساروں کو یہ سمجھا سکوں کہ دیکھیں مرزا صاحب کی بائیس سال کبوتربازی میں جستجو ہے بچپن کے کبوترباز میں ایسے وہ ماشاءاللہ کتنی ایج ہوگی مرزا صاحب تو اڈی فورٹی ایٹ فورٹی ایٹ ایئر ان کی ایج ہو گئی ہے مرزا صاحب سے بچپن تو کبوتر رکھے ہوئے ہیں بلکہ بچپن سے بچپن سے مرزا صاحب نے کبوتر رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا جی والیکم سلام زبیر بھائی والیکم سلام ساروں کو ساروں کے میں کمنڈ دیکھ رہا ہوں اگر میں جواب دینے شروع کر دوں تو میرا گیالا برا جواب ہی ہوں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ آج میں خود دیکھ رہا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کی جی والیکم سلام اسمان بھائی محمد اسمان مجھے بریڈ اڑتی ہے یا اچھا بچہ بریڈ اڑتی ہے یا اچھا کبوتر اڑتا ہے وہ میری جان کے ٹوٹو گدے کا بچہ کبھی گھوڑوں کی ریز میں بھاگتے دیکھا ہے گدے کا بچہ تو نہیں گھوڑوں کی ریز میں بھاگتا تو گھوڑے کا بچہ ہی بھاگے گا نا تو جب اچھی نسل کے کبوتر رکھو گے تو وہی اڑیں گے نا وہی بریڈ ہوتی ہے سوال ایسا کیا کرو کہ جس سے نا ایک دفعہ میں بھی ہلے جاؤں کہ یار بڑا ڈینجر سوال آگیا اب اس کا جواب کیا دوں دیکھو دوستو جو میں والے دن میں نے دوست ہے اس کو بلایا میں نے بولا یار آپ نا ریکارڈڈ مووی بناو تاکہ کبوتروں کی نا آئی انسائن جو اتنے بھی ہیں نا وہ کلیر بتا لگیں ٹھیک ہے تین نسلیں ہیں کبوتروں کی ٹھیک ہے یہ بات کو ذہن نشین کر لو اپنی کبوتر کی یہاں کا جو پانچوہ رنگ ہوتا نا جس کو آخری رنگ بولتے ہیں کئی اس کو ہیلتھ رنگ بولتے ہیں جس کبوتر کا بلیک کلر کا ہوگا نا وہ اس سے ہلکوٹی کبوتر ہوگا ٹھیک ہے اور اس کی اندر جو اندر کے جو اس کا ماس ہوتا ہے نا وہ بھی بلیک کلر کا ہوتا ہے ہاں جی جانے صاحب اور دوسرا جس کبوتر کا پانچوہ رنگ جس کو ہیلتھ رنگ ہم بولتے ہیں وہ براؤن کلر کا ہوگا نا ڈارک براؤن کلر کا چوکلیٹ کلر کا وہ کبوتر کمان گھر سوری کبوتر ہوگا اور جس کبوتر کا پانچوہ رنگ ہلکا لائٹ گرین کلر کا شیڈ مارے گا لگے گا آپ کو وہ براؤن کلر ہی لیکن وہ ہلکا اس میرا شیڈ مارے گا براؤن کلر کا اپنا گرین کلر کا وہ کبوتر آپ کا فروز بری کبوتر ہوگا ٹھیک ہے اب اس کا تیان ہم نے کیسے کرنا ہے اب یہ وضاحت کیسے ہوگی کہ یار یہ بات سچی ہے یا جھوٹی ہے ایک جونسرا کبوتر ہے اس کی آنکھ ہے کالی تو ہم اس کو کیا بولیں گے مکویا بولیں گے یا چوبہ نسل میں بولیں گے ٹھیک ہے جی اب وہ جونسرا کبوتر لال سرخ آنکھوں کا ہے تو ہم اس کو گولڈن کمگر کبوتر بولیں گے وہی جونسرا کبوتر ہے پیلی آنکھوں کا ہے تم اس کو ذردہ کھا کبوتر بولیں گے یعنی کہ کبوتر کے رنگوں میں اس کی نسل نہیں ہوتی اس کی آئین سائن میں اس کی نسل ہوتی ہے اب ایک بندے نے کسوری کبوتر کو سیالکوٹی کبوتر کے ساتھ کر دیا کروس ٹھیک ہو گیا ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یار یہ کروس ہو گیا ہمیں اس کی آنکھ سے پتا لگے گا کبوتر کا رنگ ہے جالدار آنکھ اس کی لال ہے آوٹر اس کا پانچوہ رنگ اس کا بلیک چھوڑ ہے تو ہم تو اس کا بلیک آوٹر اس کا دیکھیں گے نا کہ اس کا پانچوہ رنگ کیا کہہ رہا ہے ہمیں ہم اس کا جب پانچوہ رنگ دیکھیں گے وہ اس کا ہوگا بلیک کلر کا ہم کہیں گے یار کسوری کبوتر کا تو برون ہوتا ہے چوکلٹ کلر ہوتا ہے تو اس کا تو پانچوہ رنگ جونس ہے وہ ہے اپنا بلیک کلر کا مطلب اس کی اندر سیالکوٹی کروس کر دیا گیا ہے اس طرح ہمیں اس کا نسل کے بارے میں ہمیں ایک اس آدھ کو جائے کبوتر ایک جونسرا کبوتر پکڑاتی ہے بولتے ہیں یار بڑا اچھا کراس کی ہے کمگر اور سیالکوٹی کا بڑا اچھا کراس گڑالا یار تم لوگوں نے بڑے پارچھار کبوتر کے بنا دیا بڑی اڈی سٹرڈی اور بڑا فٹ کبوتر آپ لوگوں نے بنا دیا ہے وہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہم کہتے ہیں یار یہ اس ساتھ کے بعد کون تھی کدھر سنگی ہے کبوتر ہم نے بنایا ہے کراس ہم نے سیالکوٹی کے ساتھ کی ہے بتا یہ اس ساتھ رہے وہ میرے بھائیوں وہ پانچ بار انگو ہوتا ہے کبوتر کی آنکھ کی اندر جہاں سے پتہ لگتا ہے کہ یہ کبوتر کراس ہو گیا اب آجاتے ہیں ہم پیور کبوتر کی طرف ویسے تو پیور جو تھا وہ جنگلی ہے ٹھیک ہے نا لیکن جیسے بھی نسل کو آپ اس کے تین خون ان میں آپس میں یعنی ایک بڑا کبوتر ہے اس کے آپ نے بچے لیے آگے سے بچوں کو کراس کیا اس کے آگے سے بھائی کو کدھر اور کراس کیا بچوں کو بہن کے کدھر اور کراس کیا ان کو آپس میں کراس کیا پھر اس کے دادے پر دادوں میں لگا دیا تو یہ ایک سوپر جینز بن جاتا ہے ٹھیک ہے جی اب یہ جو ہم نے سوپر جینز بنایا ہے اگر وہ اپنے خون میں پیور ہوگا تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ اپنے خون میں پیور ہے جو تیل کے اوپر والا رنگ ہوتا ہے نا اوپر والا تیل کے اوپر کا رنگ جس کو ہم گری رنگ آتا ہے سلو رنگ آتا ہے ٹھیک ہے جی اور بہت طرح کے بلیک رنگ آتا ہے اور کئی قسم کے رنگ آتے ہیں تو ہم لوگ اس رنگ کو بولتے ہیں کہ یہ جو انسانا جی کبوتر کی نا وہ افسی کی نشان نہیں ہے غلط غلط وہ کبوتر کی نسل کی پیوٹی کو شو کرتا ہے وہ رنگ اب پورا رنگ ہم نے دیکھا پورا رنگ سلور ہے نیچے ایک اس کو ہلکا سا ڈاؤٹ لگا ہوا ہے بالکل بلیک کلر کا اس کو کئی لوگ بے بولتے ہیں کہ یہ بے بنی ہوئی ہے بھائیو جو اپنی نسل میں ہوگا تو پورا اپنی نسل کے اندر پورا کبوتر ہوگا تو یہ اس کے نیچے بے کیوں بن گئی بلیک بلیک بے بننے کا مطلب بھلا کیا ہے اس میں سیالکوٹی خون آ گیا سیالکوٹی اس میں کراس آ گیا وہ کسی بھی ذات سے ہو کسی بھی رنگ سے ہو کسی بھی اساد کا ہو اس کے اندر اس میں کراس ڈال دیا جہاں آپ اس کے دیکھو کہ جو تیل کی اوپر کا جو رنگ ہے اس کے اندر کیدر بھی کلاہات آ گئی اس کی اندر کبوتر کے اندر سیالکوٹی ڈال گیا اس کے لیے یہ تیین ضروری نہیں ہے کہ اس کا پانچ بار ہی گا آپ نے بلیک دیکھنا ہے جب دو تین چار نسلیں آپ کدھر گھما دیں گے نا کسی بھی کبوتر کو کراسنگ میں تو اوپر سے بلیکش ختم ہو کے اوپر برون آ جائے گا استاد کیا کرتی ہیں پہلے سیالکوٹی ڈالا اب سیالکوٹی کو چھپانے کے لیے اس کو دوبارہ پھر میہو صاحب والیکم سلام اس کو انہوں نے دوبارہ کروس ڈال دیا کسوری کے اندر تو جب اس کو دوبارہ کروس دے دیا کسوری کے اندر تو وہ تو اوپر والا تو پانچ با رنگ بلا ہے ختم ہو گیا پانچ با رنگ اس کا ختم ہو کے وہاں پر برون آ گیا اب ہم اس کو کیسے پکڑیں اب تو اس کا برون رنگ ہے اب ہم نے اس کے تیل کے اوپر کا جو رنگ ہے نا اب ہم نے اس کو پکڑنا ہے اس میں اگر کدھر بے میں کلاہٹ آ گئی اس کبوتر کے اندر کراس ہو گیا کس کا سیالکوٹی کا جیڑا بھی فنکار سادھ بنتا ہے نا کہ جی میں نے سیالکوٹی نہیں ڈالے اور میں نے ایسے نہیں کیا اور میں نے ایسے نہیں کیا اس کی ایسی کی تیسی آج کے بعد آپ سب لوگ اس کے کبوتر کو پکڑ لوگیں کہ اس اس نے ڈالا ہے اس نے ڈالا ہے جب ایک نسل آپ کمانگر کبوتر دیکھو جانون کبوتر نا کہ سوری کمگر کبوتر دیکھو اس کا جو رنگ ہے وہ پورا ایک کلرگ ہے اب اس کے اندر بے بننے کی تک کیا بنتی یہ کالے اس کی سپورٹ لگنے کی سپورٹ لگنے کا مطلب ہے کہ اس کے اندر اس نے کس آیا ہے اس نے اس کے سیالکوٹی ڈالا ہے وہ کوئی بھی لیجنڈ ساتھ ہو پکڑا جائے گا بچے گا نہیں جس طرح میں نے پر کی بات کی تھی اب میں آپ کو لے کر آیا تو بوتر کی آنکھ کے اوپر تو میں اس کی پر آپ کو مووی جونتی ہے نا وضاحت کے ساتھ جمعے والے دن ڈال دوں گا جمعے والے دن شام کو یوٹیوب پہ مووی چڑھی بھی ہوگی آپ لوگ وہ دیکھ لینا اور کہیں سے بھی برندہ لو ٹھیک ہے تھی اب آپ لوگوں نے یہ اس کا تیین کرنا بہت ایزی ہو جائے گا کہ یار اس کبوتر کے اندر کروس ہے یا نہیں ہے بڑے ایزی نہیں پکڑ ہوگا کبوتر کو کیونکہ سیالکوٹی کبوتر وہ ایک اپنی نشانی رکھتا ہے آنکھ میں اب ایک اور بات جو ہمارے کسور کے کبوتر ہیں ان کے کبوتروں کے پر بریق تھے پرانے کبوتر جتنے میں دیکھ لو وہ بریق پرو کے کبوتر ہے کسوری کبوتر کا پلہ ہی بریق ہوتا ہے اس لئے اس کو بولتے ہیں کہ یہ تیز پر کا کبوتر ہے چاکو بنتی ہیں بریق پر ہوتے تھے سیالکوٹ کے کبوتروں کے پر چھوڑے ہیں اب کسی کبوتر کا رنگ کے اوپر کالے تل کے اوپر کا جو رنگ ہے اس کی اندر سے بھی اکلاہٹ ختم ہوگی پانچ بارنگ بھی ختم ہو گیا اب ہم نے اس کو کہاں سے پکڑنا ہے کہ اس کبوتر کے اندر کوئی شرارت ہوئی ہے اس کے پر سے سوری کبوتر ہوگا تو اس کا پر بریق ہوگا اگر اس کی اندر سیالکوٹی کبوتر ڈال گیا تو اس کا پر وہ چینج کر دے گا اس کا پر چوڑا کر دے گا وہاں سے ہم اس کو پکڑ لیں گے لیکن یہ ایک طویل گیم ہے اس گیم میں جو میں نے آپ کو جہاں جہاں تک سکھا رہا ہوں نا پہلے اس اس سٹیپ کو پکڑ لو جب اس سٹیپ کو پکڑ لو گے نا پکا اگلی منزل آپ لوگوں کے بہت ایزیلی اس کو آسانی سے نا تہہ کرنے کی ہو جائے گی ویسے میں بھی آپ کو کھڑے میں لے جاتا ہوں اور وہاں پر جا کے آپ کو چندے کبوتروں کا دکھا دیتا ہوں کہ یہ رنگ ہوتا ہے اور ایسے ہوتا ہے جو اپنے خون میں پیور کبوتر ہوگا وہ ایسا ہوگا جس کبوتر کو آپ نے کراس کر دیا ہوگا وہ اس طرح ہو جائے گا ڈیاسی پی wreckage میں ساتھ شہد کر پہ گیا ہا جو habe بک'tاں اچھا وہاں تالس دوستو چلنے ہاں کھڑے ہالاں سردار جی دوستو آج بابا جی آنا بابا جی سارا دن کام کر دے نے فارق بیلکولی نہیں ہوندے بیزی ہوندے نے چاند منٹ تو اڈباس تھے خصوصی دینے ہوندے ہیں کہیں دوست آخر دن میسج کر دی دیں جواب نہیں ہوندے مصروفیات بھی ہوندیا تھوڑیاں جیاں مصروفیات بھی ہوندے ہیں مصروفیات بھی ہوندے ہیں مصروفیات بھی ہوندے ہیں ہوا نے ایک تشکتی دیں فارق ہواーい ہوا چاہاں ہوا چاہاں ہوا چاہاں آپ اللہ ہور کام دو جی دوستو آگیا پھڑ دیا چاہاں چاہاں دبتے راہ رہے ہیں کچھ سے اللہ گرے دیرے تو کیامرا چال جوے دیکھو دوستو بھائیو اس کے نور کے اوپر کس کا رنگ دیکھو آپ ٹھیک ہے جس کو کالا تیل بولتے ہیں اس کے اوپر کس کا رنگ دیکھو دیکھ رہے ہیں آپ لوگ سب کس کلر کا ہے سلور کلر کا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھو اس کا پانچوہ رنگ اس کا لائٹ تھوڑا سا گرینش کلر کا ہے ٹھیک ہے یہ میں جب ریکارڈڈ مووی بناوں گا اس کے اندر کبوتر کی یہاں کے اندر جتنے ذرات ہیں جتنے رنگ ہیں میں آپ لوگ وہ واضیہ دکھاؤں گا کیونکہ یہ موبائلوں کا استعمال ہمیں آتا نہیں ہے کیونکہ میں یہاں سے آپ کو وضاعت ہو جائے گی کہ کبوتر کتنا ایک اپنے خون میں جینز میں پیور ہے یہ دیکھو موسیقی 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 میرے دیکھ رو ہے اس کے نور کی اوپر رنگ ٹھیک ہے اس کو ہم پلٹا لے تکووتر کو روشنی کے برقہ لقص کر کے دیکھتے ہیں تاکہ نہ اس کی نا آنکھ کے اندر نا یہ چمک نہ گرے نہیں ادھر نہیں کیلئے رانا بٹھ سکتا لیا سکتا لیا سکتا لیا یہ دیکھ رہا ہے دوستو اس کی آنکھ کے اوپر آپ رنگیں دیکھو بڑھ سا تدھی اپنا ہاتھ دے دوک لو یہ دیکھو اس کا رنگ نظر آرہا ہے آپ لوگوں کو سلور کلر کا ہے کہیں بھی آپ کو اس کے بلیک ڈوٹ کدھر بھی نظر نہیں آرہا ہوگا آنکھ میں ٹھیک ہے یہ چیز ہے مین دیکھنے والی یہ دیکھو دوستو یہ میرے پاس سیال کو ٹھیک بوٹر ہے اس کی آنکھ کے اوپر کا رنگ دیکھو آپ پورا بلیک کلر کا ہے اور یہ دیکھو اس کا آوٹر یہاں پہ بھی اس کا بلیک ہے سارا یہ سیال کو ٹھیک بوٹر ہے ہی 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 اگر وہ آنکھ صاف کرنے کا طریقہ آپ کو بعد میں بتا دوں گا پہلے جتنا میں آپ کو بتا رہا ہوں نا اتنا تو سیکھ لو پہلے دن ہی جو سا جا کے اوپرس یونیورسٹی کی جو سینے ڈگری لے ہو کوشش نہ کرنا کے سٹیپ بائی سٹیپ چلو پہلے دن ہی چھلانگ لگا کے نا اور آخری مندل پہ پہنچنے کی کوشش کر لو اسی وجہ سے یہ چھوک کراب ہو رہا ہے کیونکہ آج کل کی استادیاں جو اندھی ہیں وہ پیسے والی استادیاں ہیں اور ہر مندہ کہتا ہے یہ لو جی استادی لاکھ ربیا اور جلدیل دی ہاتھ ڈال دو اور ہمارے ذر پہ استادی پاک بان دو پاہمیں اس کو کبوتر بے بازی کبوتر ہے کہ کبوتر پکڑنا نہ ہاتھ میں آتا ہو وہ استاد وہ بن گیا جلدیل دی انہوں کو پاک ساتھ کو لڑو ڈال دیا استادی یہ نہیں ہے استادی کا مطلب ہے کہ کبوتر کے اوپر علم رکھنا یہ استادی ہے یہ استادی نہیں ہے کہ لڑو کھا اور پگڑی بند ہو رسا دو جو پہلے جو چیز ہے اس کو تو آپ سیکھ لو اس کو سیکھنا نہیں ہے آنکھ سا بتا دو کیسے ہوگی وارے وار کمال بات ہے پتہ ہے کہ آنکھ ہوتی کیا ہے پہلے اس کو سیکھ لو آنکھ کے بارے تو پہلے سیکھ لو ہمارے پیسے ہوگی ہمارے پیسے ہوگی ہمارے پیسے ہوگی ہمارے پیسے ہوگی یہ دیکھو میرے بات یہ ایک کسوری بلینڈ ڈائن کا کبوتر ہے ٹھیک ہے نا اب اس کے رنگ کا جو تل کی اوپر کس کا رنگ ہے اس میں کالا پان ہونے کی کوئی ہونے ہی نہیں چاہیے جہاں پہ کالا پانا آجے گا وہاں پہ آجے گی کراسیں کراسیں وہ اپنی بلینڈ ڈائن سے کبوتر ہوتا ہو گیا کیونکہ اس میں کراس ڈال دیا اس کو اس کے خون میں نہیں چلایا گیا بڑ سب دیکھ رہو آپ اس کی نور کی اوپر کا رنگ دیکھو سلور کلر کا ہے کہیں پہ آپ کو ڈاٹ نظر آرہا بلیک لگا وہاں اور یہ دیکھو اس کا آخری پانچ بار جس کو رنگ بولتے ہیں وہ اس کا براؤن کلر کا ہے پھر دوست باپ اللہ کیا کہتے ہیں کہ بابا جی نا وہ ان بوکس آگے بہت سارے دوست بولتے ہیں کہ سوالوں کے جواب نہیں دیتے سوالوں کو جواب کٹا تمہیں دینا ہے تم لوگوں کو جو میں بات بتا رہا ہوں وہ تم لوگ سیکھنا نہیں چاہ رہے ہوں یہ آگے سے آگے اس کے اُلٹے اُلٹے اس میں جواب چھوکنے شروع کر دیتے ہیں پھر کہتے ہیں جی بعد میں وہ بابا جی ساتھی جواب نہیں دیتا سی لوگ سرکار پہلے تو اٹھیکالتا جواب دے دینے ہیں تجھے کام لگی ہیں وہ کام نچھاڑ دینے ہیں تجھے چاندے ہیں کہ جگر تو اسی کے بہتر بارے کیسے دیرائنم آئی ہوئے کوئی سیدھے رس دے جائے میں تو انہوں کہنا کہ لاہور نو جاؤ تجھے جاندے ہو ملتان نو تجھے جاندے ہوگا جڑا کہا پشور نو پشور نو لاہور تجھے جانا پسند ہی نہیں کرتے تجھے گا لے یہ انہوں تے پہلے سیکلو خدا دے بندیوں مڑ کے جاؤ جتنے توانا دے لے کرتا ہے پہلے تانو یہ تے سمجھونی چاہیتے ہیں آپ کو ہونڈی کی ہے نسل کی ہونڈی ہے کبوتر دیں جو نسل نہ پتا لگے گا تے پھر تجھے انہوں بنا ہوگے نا تجھے تانو نسل تے ہی نہیں پتا لگنا ہاں تے پناہنا زر کوتے دا لگے رو بھر کھان دے رو ٹھوک رہاں جتے لگے ہو بھر ٹھیک لگے ہو بہترین لگی ہو یہ آو بڑھ سا انہوں نے اے دیکھو کسوری کبوتری ہے ٹھیک ہے جی ادھا رنگندہ سلورے گئے ادھا رنگندہ بلایا کے گئے کیوں اے دیویج کروس ہو گیا سرکار کروس لگ گیا دیکھو گورنل دیکھو سارے پورے رنگندہ ایک رنگ نہیں گا تھلو رنگندہ رنگ ہو گورے گا سمیدہ رمات اشارے کافی ہے بڑھ سا بیٹھی ہو بڑھ سا ادھا رو اے دیکھو میری جان دیکھو اوتو رنگ سلورے گا تھا لو بے اندھی بلاکش کیوں آ رہے ہیں اندھے بیچ اے میں آتنال تنوں گھوٹھا راکے دکھانا کیڑی جگہ تو بلایک آ رہے ہیں اے دیکھو اے اتھے اندھے گور کرنا جتے میں گھوٹھا لائیا اندھوں اے اے دیکھو آگیا بلایک کلر تھلے اوتو سلورے گا ہے تھلوں اندھے جاگے بلایک رنگ آگے بندہ پہ ہے کبوتر شکلال دیکھو اے دیکھو کسوری کبوتر ہے میں اندھے جیسے ہالکوٹی باڑیا ہے میرے گاردی میکنگے میں نے امنایا خود میرے گاردہ ہے میں اندھے جیسے ہالکوٹی باڑیا ہے اندھی کی اندھی ماں دیجے بھی باڑیا ہے اے دیکھو اندھے کسوری کبوتری دا کام ہے کہ اندھے تلدے اوپر اندھے بلایک رنگ آگے جیسے ہی اندھے وچے کراوس کر دیتا سیالکوٹی تھا اندھے انہوں رنگ آگیا اور تمہیں باز کر لے تو باقی کبوتر بھائیوں کو پتہ نہیں لگتا یہ دیکھو اس کی تل کے اوپر بلایک رنگ آگیا مطلب اس کے اندھے سیالکوٹی کراوس آگیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ نسل کا تو وہاں سے پتہ لگنا نا کبوتری کسوری ہے کسوری کبوتری ہے ٹھیک ہے جی اس کا ٹھیک نہیں بندہ اس کی یہاں کے اوپر سیالکوٹی رنگ آنا بڑھ سب ہوئے دیتا یہ دیکھو دوستو اس کبوتر کا آپ دیکھو آدھا رنگ سلور ہے اور آدھا رنگ اس کا بلایک ہے مطلب اس کی اندھر کراوس کیا گیا ہے آنکھ سے یہ لگ رہا ہے ڈاوالا کبوتر لیکن یہ کوئی ڈاپ ڈوالا نہیں ہے یہ کراوس بارڈ ہے دیکھو دیکھنے میں یہ ایک ڈاوالا کبوتر نظر آ رہا ہے پورا ڈاوالا کبوتر ہے ٹھیک ہے شکل اس کی پوری ڈاوالی ہے لیکن یہ کراوس کبوتر ہے میں نے خود ان کبوتروں کو کراوس کیا ہے مجھے نہیں پتا کہ اندر ان کے مرکیا کے چامل کی ہے ایک اصلی کبوتر کی آنکھ کی اندر یہ ہو ہی نہیں سکتا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی رنگ ہے جو نور کے اوپر کا اس کا رنگ ہے اس کے اندر کہیں نشان بھی آئے ہیں آئے ہی نہیں سکتا جو کبوتر اپنے خون میں پورا ہوگا یہ دیکھو اس کا اوپر سے سلور رہنگ ہے نیچے سے دیکھو اس کے بلیکش آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کبوتر کے اندر کراوس ہے میں نے خود اکراوس دی ہے ان کو ٹھیک ہے یہ سیال کوٹی اور ٹیڈی کبوتر کا جوز ہے ٹھیک ہے میں نے گھر کی کبوتری ہے دیکھنے والا اس کو دیکھے گا وہ کہے گا ٹیڈی کبوتری ہے ایسے بدا لگتا ہے کبوتروں کا کہ آنکھ کی اندر سے کبوتر کے اندر کیا گسایا کیا گولا گنڈالا کیا یہ دیکھو یہ میں نے ایک سیال کوٹی کے بوتر پکڑا نا ٹھیک ہے ابھی آپ اس کی آنکھ دیکھو ٹھیک ہے یہ دیکھو اس کا اوپر رنگ دیکھو جو آخری رنگ ہم جس کو بولنے ہیں اور آنکھ کے تیل کے اوپر کا رنگ دیکھو اس کا بلیک کلر کا ہے ٹھیک ہے یہ کبوتر کے اندر بھی ہم نے ٹیڈی کبوتر کا کروس کی ہے ٹھیک ہے ہمارے گھر کی میکنگ ہے ٹھیک ہے ہمیں بتا ہے ہم نے کیا کی ہے ٹھیک ہے آنکھ کو صاف کرنے کے لیے ہم نے اس کو ٹیڈی کبوتری لگائی ہے صرف یہ داکھوں میں اس کے باپ کو ٹھیک ہے اس کی بہنیں میرے پاہ اوپر مجود ہے نیچے نہیں نیچے کوئی نہیں اس کی دہلیں میرے پاہ اوپر جوڑوں میں لگی ہوئی ہیں اور ٹھیک ہے یہ دیکھو آپ اس کے نور کی اوپر جو رنگ ہے وہ پورے کا پورا سلور کلر کا ہے ٹھیک ہے یہ کبوتر اپنے خون کے اندر اپنے جینس کے اندر پیوٹی رکھتا ہے ٹھیک ہو گیا اس کا تو بلیک نہیں آرہا کہیں سے بھی یہ میں آپ کو ریکارڈڈ مووی بناؤں گا نا اس کے اندر میں آپ کو یہ پوری اس کی وضاحت کر دوں گا ٹھیک ہے جی آپ کو پورا پتا چلے گا کہ کبوتر کی اندر کس طریقے سے کیونکہ یہ ہمارے موبائل سے اتنے اچھے کبوتر کی آگ آئنسائن نہیں پتا لگتے اس کے اندر ایک ایک ذرہ اور ایک ایک چیز آپ کو پتا چلے گی کہ کبوتر کی آگ کے اندر کیا کیا ذرہ رہی ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ہمارے بعد ایک قصوری کبوتر ہے پورڈن کبوتر ہے ٹھیک ہے بڑتا بہت دراؤ یہ دیکھو اس کے نور کے اوپر کا جو اس کے رنگ ہے دیکھو پورے کا پورا سلور کلر کا ہے کہیں سی آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہو بلیک کلر کا یا اس کے اندر کوئی ڈاٹ لگا ہو تو بھائیو یہ چیز ہوتی ہے کبوتروں کے سیکھنے والی کہ کبوتر جو اپنی یہ خون کے اندر ہوتا ہے اپنی نسل میں مضبوط ہوتا ہے اس کی آنکھ کے اندر کبھی بھی جونس ہے دوسرا سپورٹ نہیں لگا ہوگا دوسرا سپورٹ لگنے کا مضبوط ہوتا ہے اس کبوتر کے خون کے اندر کچھ ڈالا وہ اپنے خون میں مکمل نہیں کبوتر ہو سکتا جنبی کبوتروں کے اندر کروسنگ ڈج جاتی ہے ان میں کوئی بھی خون کراس کیا جاتا ہے وہ ایک اپنی علامت اور ایک اپنی نشانی لازمی جھوڑ دیں ہیں پر ٹiary روزت رکعت رون روزت بارز اون رisson بارز اون یہ دیکھو دوستو جتنے کبوترہ آپ کو میں نے دکھایا ہیں جو اپنے جینز میں مضبوط کبوتر ہیں اور بچے بھی شام تک اڑا رہی ہیں اور ان کے بچوں کے آگے سے بچے بھی شام تک اڑنے ہیں ان کبوتروں کے نور کے اوپر والا جو رنگ ہے وہ ایک کلرکہ اس کے اندر کوئی بھی کروسنگ وغیرہ نظر نہیں آ رہی مطلب یہ جون سے بھی خون کا بنایا گیا ہے اس اپنے خون میں یہ پورا ہے یہ بعد بھی میں آپ لوگوں کو نا بلکل کلیر کٹ واضح کر دوں گا ٹھیک ہے جی جس طرح میں نے ابھی آپ کو ایک کسوری کبوتر دکھایا ہے یہ ایک کسوری کبوتر ہے ٹھیک ہے فروزبوری کبوتروں سے اپنا بلونگ کرتا ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں اس کی جو نور کے اوپر کا اس کا رنگ ہے اور اس کا آپ پانچوہ رنگ دیکھیں آوٹر جب میں نے آوٹر رنگ آپ کو بولا تھا یہ ہوتا ہے پانچوہ رنگ یہ یہ اندر یہ دیکھو آپ اس کو کدھر سے آپ کو کوئی بلیکش بنا ہے اس میں نظر آ رہا ہو کوئی اس میں آپ کو ایسے پتا چل رہا ہو کہ یہ سیار کوٹیز کے اندر کچھ ہے جبکہ یہ بھی ایک سوری کبوتر ہے ٹھیک ہے جی اب اس کا آپ آوٹر چیک کریں یہ دیکھیں یہ والی اس کی جگہ دیکھیں اس میں تھوڑی سی کلاہت نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے کہ یہ تھوڑا کم کراس ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے یعنی کراس کر کے اسی خون میں دوبارہ دوبارہ اس کو پلٹا دیا گیا ہے ٹھیک ہے اس لیے لیکن اب یہ جو اس کی آنکھ کے اوپر والا رنگ ہے وہ اس کو واضح کر رہا ہے کہ اس کبوتر کی اندر دوسرا خون ڈالاوا ہے اور وہ سیال کوٹ کا خون ڈالاوا ہے سیال کوٹی کبوتر کا خون ڈالاوا ہے جبکہ کسوری کبوتر کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے بلکل بھی کسی بھی حال میں کسوری کبوتر کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ دیکھو یہ کبوتر اپنے خون میں ہے پورا ٹھیک ہے اس کا تو وہ تیل کے اوپر والا جو رنگ ہے اس کے اندر کہیں بھی شوہ نہیں ہو رہا بلیک اس کو سلور کلر کا رنگ بنتا ہے کانک کی اندر لو جی دوستو یہ آج ایک کبوتر پروریہ صاحب سے منفرد اور انوکھی بات ہے جو کہ ابھی تک آج کے دن تک کسی بھی استاد نے نسلوں کا تین نہیں کیا ٹھیک ہے جی کہ یہ کون تھی نسل ہے تو یہ کون تھی نسل ہے تو یہ کون تھی نسل ہے ٹھیک ہے جی اگر دیکھو یہ دیکھو دوستو اوپر سے اس کبوتر کا رنگ سلور ہے اور وہ دیکھو نیچے جا کر اس کے انڈ پہ اس کے ہلکا تھا بلیکش شیڈ آ رہا ہے ٹھیک ہے دیکھنے والے کوئی اس کو فروز بری بناتے ہیں کوئی اس کو دسہ نمبر بناتے ہیں کوئی اس کو کیا بناتے ہیں میں نے بنایا مجھے بتا ہے میں نے یہ سیال گوٹی اور قصوری جمعہ فروز بری تین کونوں کو آپس میں ملا کے اور یہ پرندہ بنایا ہے تین کونوں کا یہ مکشیر ہے مرقب ہے ٹھیک ہے جی میرے اپنے گھر کا پنیدہ بنایا ہے اور میں اس کو خوب جانتا ہوں مرقب ہے مرقب ہے مرقب ہے یہ دیکھو دوستو اس کے نور کے اوپر والا رنگ دیکھیں آپ کالے تل کے اوپر اس کو رنگ جو بنتا ہے وہ دیکھیں بلکل سلور کلر کا بنتا ہے اس کے اندر کہیں ایسا کوئی ذرات یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جہاں سے ہم اس کو پکڑ لیں کہ یہ کبوتر سیال گوٹی کبوتر کا کروس ہے مکچر ہے یہ کسوری کبوتروں کا مکچر ہے میرے بڑے کبوتر کا بیٹا ہے میرے خود گھر کا نکال آبا ہے ٹھیک ہے نا جی اس لیے میں اس کو بہت جانتا ہوں بڑا میرا خیال ہے کافی ہو گیا جی جی اینا کافی جائے اجلی دوستہ لہی نیکس پر بڑے فیرس ہیں نیکس پر انشاءاللہ جڈا ہے گا جو میرے دن ریکوارڈڈ مووی بن جائے گی تے اندے وچھ سارے جننے بھی از راز روڑ تے گئے سارے کے لیے روجنگے سارا کچھ پتہ نگ جائے گا دوستہ پر آوان اے دیکھو دوستہ یہ دیکھو یہ میں نے اس دن کبوتر دکھایا تھا اور میں نے دوستوں کو بولا تھا کہ بھائی یہ کبوتر سیال کوٹی کبوتر ہے اور میرے گھر کا کراس ہوا گا ٹھیک ہے آپ یہ دیکھ لو اس کے سلور رنگ کے نیچے وہ دیکھو وہ بلکل بلیک ڈاٹ بن رہا ہے بڑھ صاحب یہ ایسنا یہ ایسنا آئے گا نظرون دیکھو دوستو میں اس کی آنک کے اوپر سے شیٹ اٹھاتا ہوں کوشش کرتا ہوں آپ لوگوں کو دکھانے کی کہ یہ دیکھو اس کے رنگ کے اندر یہ دیکھو اس کے کلاہٹ آ رہی ہے نیچے ٹھیک ہے یہ میں اس کی ریکارڈڈ مووی بناوں گا تو آپ لوگوں کو یہ بلکل واضح رنگ ہے بڑھ صاحب اتھے دیکھو شاید اتھے نظر آ رہے وہ آ رہے ہیں بہت ہے نظر آ رہے ہیں دیکھو دوستو وہ اس کے دیکھو کلاہٹ نظر آ رہی ہے دیکھنے والے کبوتر بندوں کی نظر میں یہ ایک بہترین ٹیڈی کبوتر ہے جتنے افتار آتے ہیں کہتے ہیں کیا بار ہے یہ ٹیڈی کبوتر ہی نہیں کہنا مجھے آتی ہے پھر اسی کہ یار میں نے اس کو خود بنایا ہے میں نے اس کے درسیار goûtی پر لگایا ہے جس کی اجازتیں اتنی صفید آنکھ اس کی ہو گئی ہے کسور کے کبوتروں کی آنکھ صفید نہیں ہو سکتی پھیل دی ہوئی گی پھر ہٹ مارے گی سیار کھوٹ کی کبوتر کی آنکھ سیار کوٹی کبوتر آنکھ دودھیہ صفید ہوئی گی پھر ہٹ نہیں مارے گی یہ فرق ہے کسور کے کبوتروں کا اور سیار کھوٹ کے کبوتروں کا سیار کوٹی کبوتر دودھیاں سفید آنکھیں ہوں گے اور جو کسور کے کبوتر ہوں گے وہ یلو آنکھ رکھیں گے اپنی وہ اس طرح کی آنکھ نہیں کبھی بھی وائٹ کریں گے دودھیاں آنکھ نہیں وہ بنائیں گے اس کے اندر میں آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں اب ہی ہڈے کے اندر ہی وضاحت بڑی ہوئی ہے یہ لو دوستو یہ آپ لوگوں کی بات کو واضح کر دیتا ہوں دیکھو اس کی تیل کی اوپر اس کو پورا سلور کلر کا رنگ ہے اور اس کی آنکھ دیکھیں اپلا ہٹ مار رہی ہے سفیدی نہیں مار رہی پوری اس کی آنکھ اور یہ دیکھو اس کا جو پانچوہ رنگ ہے اوپر وہ بھی گرینش کلر کا ہے کہ یہ کبوتر فروز پوری کبوتروں کا مرقب ہے تیل کی اوپر آپ اس کے بہت واضح میں اس کبوتر کی خاص طور پر ریکارڈڈ مووی بناوں گا کہ آپ لوگ دیکھ لینا کہ اس کی آنکھ کی اندر جو رنگ ہے نا وہ پورے کا پورا سلور کلر کا ہے بلکہ میں اس کی آنکھ کی اندر موبائل کی بھی ساتھ روشنی کرتا ہوں چیک کرتا ہوں شاید آپ لوگوں کو رنگ کلیر ہو جائے دیکھو دوستو اب اس کی آنکھ کا رنگ آپ لوگوں کو کلیر نظر آ رہا ہے کہ اس کی آنکھ کے اوپر کا جو رنگ ہے وہ سلور کلر کا ہے نہ کہ بلیک جب کبوتر کی آنکھ میں تیز روشنی ماری جاتی ہے نا تو اس کی آنکھ آپ کو وائد نظر آئے گی کبوتر کے اوپر آنکھ سے تھوڑا سا اس کو نور سے تھوڑا سا پیچھے آپ لے کے جائیں گے تو آپ کو کبوتر کی آنکھ بلکل وازیہ نظر آئے گی یہ دیکھیں یہ ایک یلو سائن آئن سائن کا کبوتر ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو نور کے اوپر کا جو اس کو رنگ ہے وہ اس کو سلور کلر کا پڑتا ہے پورا لو جی بھرزا آنکھ کے لئے دوستو اتنی کافی ہے اور اس کو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کرنا تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو جائیں ٹھیک ہے مجھے اس سے کوئی بھی گرد نہیں ہے شیئر کرو نہیں کرو ایک آدمی دیکھے داس دیکھے میرا مطلب مووی کا مقصد اور صرف اور صرف اتنا عدہ بنانے کا کہ لوگ اس سے زیادہ مصفید ہو جائیں ٹھیک ہے جی اس سے فائدہ اٹھا لیں ایک اور ہوتا نہیں نہیں میں آپ لوگوں کو اور دکھاتا چاہوں بگو شیئر کراتے ہیں ٹھیک ہے ر Annie یہ دیکھو دوستو یہ ایک بوتر میرا خود کا تیار کیا ہے ٹھیک ہے جیسے وہ میں نے سیالکوٹی آپ کو دکھایا وہ بھی میں نے تیار کی ہے یہ بھی میں نے تیار کی ہے ٹھیک ہے اس کی بھی یہاں کے اوپر کا جو رنگ ہے وہ پورے کا پورا سلور کلر کا ہے ٹھیک ہے جی اس وقت یہاں پر نہیں چھو ہو رہا کیونکہ ایک تو لائٹ کی کمی ہے ادھر جو سوالات آپ کی ہوتی ہیں نا آپ سب کو پتا ہے جو میرے واشنگ ہیں میں ساروں کو جواب دیتا ہوتا ہوں ایسی بات نہیں ہے کہ میں کسی بھی بندے کو جواب نہیں دیتا ٹھیک ہے نا مثل یہ مقصد یہ آجاتا ہے کہ اب میں آپ کو کبوتر کے بارے میں علم کے بارے میں اس کے بتاہر ہو تو آپ اس کے اندر کو کہ جی وہ بچہ کیسے اڑائے گا کوئی بریڈ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی یار کوئی کرنے والا ایسا سوال کیا ہے جس سے سب کا فائدہ ہو ایمی نہیں جب بیٹے بیٹے ہو رہا ہوا میں دیر چلائی ہو یہ دیکھو ہمارا حال کیا ہو رہا ہے یعنی کہ میرا پورا جسم بھی کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اتنی ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے جوس کر سکتا ہوں آج کل کے دور میں کوئی فری نہ کسی کو ایک پانی کا گلاس پلانے کے لیے راضی نہیں ہے ٹھیک ہے نا جی بغیر مطلب کے کوئی بندہ کسی کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے نفس نفسی کا دور ہے ٹھیک ہے جی نہ تمہیں کوئی اتر بیچنے والا نہ میں بازیں اڑانے والا فری آف کاؤس فری سبیقی اللہ اللہ کی تضا کے لیے آپ لوگوں کو شوق سکاتا ہوں لو جی اوکے سب دوستوں بھائیوں اگر کسی کو میری کوئی باز اچھی نہ لگی ہو تو معذرت اوکے اٹاو اللہ بچہ اللہ جی دوستوں